بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دو خبریں بری ہیں ایک بری خبر یہ ہے ہمارے کشمیر میں آج کل کے نوجوانی کے عالم میں نوجوان موت کو گلے لگا رہے ہیں اور وجہ ہارٹ اٹیک ہے یعنی نوجوانوں میں اب ہارٹ اٹیک کی شراب بہت زیادہ ہو رہی ہے اچھی خبر یہ ہے کہ یہ قابل علاج ہے اور اس پر صد درصد قابو پایا جا سکتا ہے بشرتی کی آج کل کے نوجوان ماہرین اور طبی ماہرین کے کہنے پر پوری طرح عمل کریں کشمیر میں جو یہ حال ہی میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ نوجوانوں میں دل کا دورہ پڑھ رہا ہے چاہے وہ انہی سال کے ہوں یا بیس سال کے ہوں یہ صرف کشمیر میں نہیں ہے امریکہ میں بھی ایسا ہوا پچھلے تیس سالوں سے وہاں نوجوانوں میں ہارٹ اٹیک بہت جلد آتا ہے ہندوستان کے باقی ریاستوں میں بھی ایسا ہو رہا ہے اور کشمیر میں بھی ایسا ہو رہا ہے لیکن کشمیر میں حالت کچھ زیادہ ہی تشویشناک ہے اس کی وجہ یہ ہے سب سے پہلے کشمیری لوگوں کا رہن سہن اچھا نہیں ہے صحیح نہیں ہے کشمیری لوگ ایک منظم مرتب اور پاکیزہ زندگی نہیں گزار رہے ہیں ہمارے کھانے پینے کے ڈنگ بھی بہت الگ ہیں اور غلط ہیں اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جب سے ہمارے کشمیر میں نامسائد حالات شروع ہوئے تب سے ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں پر ایک بہت برا اثر پڑا گزشتہ دو دہائیوں میں ہمارے نوجوانوں نے جو مسائب آلام اور پریشانیاں دیکھی وہ قابل تشویش ہے ہمارے جو آج کل کے نوجوان ہیں وہ ان دنوں بچے تھے وہ گروہ میں پڑے رہے یہاں ہرتال تھے بندشین تھیں کرفیو تھے اور ذہنی پریشانی تھی اس لیے وہ بیچارے گروہ میں قید رہے ورزش نہیں کر سکے تو اس کی وجہ سے ان کی صحت اچھی طرح سے نہیں بن سکی ان کا دل ہر وقت اداس رہتا تھا وہ ڈپریشن میں مبتلا ہو گئے جس وجہ سے وہ کھانے پینے کا خیال نہیں رکھ سکے اور باقاعدہ ورزش نہیں کر سکتے تھے مثلا جب ہم بچمن میں تھے ہم سازلوں کھیلتے تھے کرکٹ کھیلتے تھے فٹبال کھیلتے تھے والی بال کھیلتے تھے دن پر چلتے تھے کوئی سواری نہیں تھی موبائل نہیں تھی باہر رہتے تھے تو ہماری صحت اچھی رہتی تھی اور دل جو انسان کا مرکزی عضو ہے اس کے لیے ورزش بہت ضروری ہے اور چونکہ ہمارے نوجوان گروہ میں بیٹھے رہے ورزش ہو نہ سکی وہ باہر نکل نہیں سکیا کوئی حرکت نہیں ہو سکی اور وہ صرف کھاتے رہے کھانے پینے کا بھی خیال نہیں رکھا نمکین چیز زیادہ کھائیں شگر والی چیزیں زیادہ اس سے ان کا کولیسٹرال یعنی چربی جو خون میں کولیسٹرال اور ٹرائیگلس ریڈ بڑھتی رہی اس سے دل پر اثر پڑا اور دل کے دورے کے امکانات روشن ہو گئے اور ہمارے ہاں اس میں دیکھئے چار ایس ہیں اگر ہم لے لیں ہارٹ ایٹیک یہ ایک طویل کہانی ہے میں اس کو سکیز کروں گا اس لیے کہ دیکھنے والے بور نہ ہوں ہارٹ ایٹیک سے بچنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ انسان ایک ڈسپنٹ لائف گزارے جسے ہم مراتب منظم پاکیز آزنی گزارے نے صبح اٹھے نوجوان نماز پڑھے دن کو پانچ وقت نماز پڑھے اور تلاوت کرے اس سے ذہن آسودہ رہتا ہے ذہن کو پریشانیوں سے نجات ملتی ہے نمبر دو کہ کسی بھی صورت میں کبھی بھی ایون امرجنسی میں بھی کوئی بھی دعویہ خود استعمال نہ کرے نمبر تین گزہ میں شگر بہت کم جو میٹھی چیزیں ہیں وہ بہت کم کھائی جائے یعنی کیک پیس بیکری لڈو بارپی جلیب یہ سب چیزیں بہت کم استعمال کی جائے یعنی نا استعمال تو بہتر ہے یعنی ایک ایس ہو گیا شگر شگر کا استعمال بہت کم دو سالٹ نمک نمک کا استعمال بھی بہت کم کیا جائے یعنی سالن میں بھی کم نمک ڈالیں اس کے علاوہ جو نمکین چیزیں بازار میں بکٹی ہیں جیسے آلو کے چپس ہیں منگفلی ہے اور مٹر ہے وغیرہ ہیں ان میں نمک بہت زیادہ ہوتا ہے ان چیزوں سے پرہز کیا جائے یعنی دن بار نمک کی مقدار بہت کم رکھی جائے تیسرا ہے سیڈنٹری لائف سیڈنٹری لائف کا مطلب ہے بیکار زندگی ایک نوجوان کو یا کسی بھی بزرگ کو بیکار زندگی کبھی نہیں گزار ایکٹیو رہنا چاہیے متحرک رکھنا چاہیے مثلا اگر نوجوان دن میں کمز کم دو بار صبح آدھا گھنٹہ شام آدھا گھنٹہ ورزش نہ کرے تو وہ ہارٹ اٹیک میں ضرور مطلع ہو سکتا یعنی اپنے دل کو بچانے کے لئے آپ کو ہر روز ورزش کرنی ہے اب کچھ عورتیں یا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایسر چاہتا سوپر شام کھڑا گارج سرک چھالا وہ ورزش نہیں ہے ورزش کا ایک وقت مقرر ہونا چاہیے مثلا صبح آپ رکھئے سات بجے سے ساڑھے سات بجے تک شام کو رکھے کی ضرورت نہیں ہے وہ زمانہ گیا اب لوگ انڈور اب تو ہر گھر میں جم ہے اکثر گھروں میں جم ہے ٹریڈ مل ہے اس پر کر سکتے ہیں اب اگر آپ کے پاس ٹریڈ مل نہیں آپ سمپل چلیئے آپ کے پاس چھوٹا بھی کمرہ ہو اس ہی کے گرد چکر لگائیے ٹائم رکھئے سات بجے شروع کیجئے ساڑھے سات بجے ختم کیجئے تو جب آپ چلتے ہیں رستے چلتے ہیں ورزش کرتے ہیں جاغنگ کرتے یا ڈانس کیجئے آپ گھر میں اس میں سیڑھی اوپر نیچے آ جائیے یعنی کسی بھی طرح آپ اپنے بادن کو حرکت دیتے رہی اور جب آپ اپنے بادن کو حرکت دیتے رہتے ہیں تو آپ کا خون تیزی سے دورہ کرتا ہے اور آپ کا دل آپ سے خوش ہوتا ہے اور آپ کا دل کبھی آپ سے بے وافائے نہیں کرے گا یعنی دل کی دل صحتمت رکھنے کے لیے ورزش کرنا بہت ضروری ہے اس کے بعد ایک اور ایس ہے سلیپ جب تک نہ آپ آڑ گھنٹے پوری طرح سے بلکل پوری مرسن اندر جب تک نہ آپ کریں گے تب تک آپ کا دل کبھی ٹھیک نہیں رہے گے اس لیے دل کو صحیح سلامت رکھنے کے لیے بک پر ہوتا وات سیپ پر ہوتا 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 ہی نہیں اچھی طرح سے تو ہم کیسے امید کریں کہ اس کا دل صحیح سلامت رہے گا ٹھیک رہے گا تو اس طرح جو اور اس کے علاوہ دو چیزیں اور بھی ہیں جب میں نے ایک ایس کا شگر آج کل کشمیر میں ہر آپ کے ماں باپ میں سے ایک یا دونوں شگر بیماری میں شگر بیماری مبتلہ ہے تو ہر نوجوان کو اٹھارہ سال کی عمر میں اپنا شگر ٹیسٹ کروانا چاہیے ہر تین مہنی کے بعد کیونکہ اگر شگر بیماری شروع ہو جائے اور نوجوان کو پتا نہ چلے تو اس کے ہارٹ اٹیک میں مبتلہ ہونے کی امکانات بہت زیادہ ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ ایک اور ہے بلٹ پریشر ہائی بلٹ پریشر جو ہے یہ خاموش قاتل ہے یہ جسم میں خاموش کوبرہ ہوتا ہے سانپ ہوتا ہے جو چپ کے سے ڈس لیتا ہے یہاں ہم لوگ کشمیری لوگ سوچتے ہیں کہ ہائی بلٹ پریشر ہونے سے سر میں درد ہوگا تانگو میں درد ہوگا چکر آئے گا یہ کچھ نہیں ہوتا ہے بہت کم لوگوں کو ایسا بلکل نہیں ہوتا یعنی بلٹ پریشر جب چڑھتا ہے اوپر بہت اوپر جاتا تو کچھ نہیں ہوتا ہے سیا تو دماغ کی رگ پھٹ جاتے انسان آسانی سے مر جاتا اگر ہم دیکھیں گے ہر روز آٹ دس مریض آتے ہیں کیوں کیونکہ وہ اپنا بلٹ پریشر چیک نہیں کرواتے بلٹ پریشر کی کوئی علامت ہی نہیں ہے اس لیے ہر شخص کو کمز کا مہینے میں ایک بار بلٹ پریشر چیک میادے میں درد ہے یا سانس پور جب اس کا بلٹ پریشر دیکھتے ہیں وہ ہوتا ہے دو سو بیس دو سو پیچھ پیچھ کہتا ہوں کہ بھئی پہلے جاؤ حسطال میرے بلٹ پریشر اتنا اس کو پتا نہیں ہوتا میرے کہنے کا مطلب یہ بلٹ پریشر جانچنے کے لئے آپ کوئی سیریس میری امرجنس یہ ہو کم از کم سال میں ایک بار ہر انسان کو خاص کر موجوانوں کو ایک ہیلس چیک اپ کرانا ہے اس ہیلس چیک اپ میں بلٹ پریشر ای سی جی اور بیس جو ہیں جن کو بیس لائن کہتے ہیں اس میں کوئی زیادہ خرچہ نہیں آتا ہے اٹیک نہیں ہو گا یا اگر وہاں سے کچھ نکل آیا تو ڈاکٹر علاج کرے گا تو ہارٹ اٹیک نہیں ہو گا ایک اور بات جو سب سے اہم بات ہے کہ یہاں کے نوجوانوں کو ذہنی پریشانیوں کا مقابلہ کرنا پڑا اس کے لئے انہوں نے خود ہی دوائیاں شروع یہاں قانون ہوتا قانون سخت ہوتا دراغ ایکٹر ہوتا تو ایسی دوائیاں نہیں بکتی یہ دوائیاں کھانے سے بھی انسان کی صحت پر زبردست برا سر پڑتا ہے اور پھر عادت ہو جاتی ہے پھر وہ بن جاتے ہیں جسے ہم عورف عام دراغ ایڈکٹ کہتے ہیں یہ وہ نشہ آور عدویات کے عادی ہو جاتے ہیں اور جو بھی نوجوان نشہ آور دوائیوں کا استعمال کر پہلے وہ سکون آور خواب آور نیند آور دوائیوں کا استعمال کرتا ہے پھر آہستہ آہستہ کوکین کا استعمال کرتا ہے پھر آہستہ تچارس پیتا ہے پھر آہستہ تشراع پیتا ہے اور ان سب چیزوں سے دل خراب ہو جاتا ہے اور دل کا دور ہارٹ اٹیک ضروری یعنی جو بھی شخص دوائیوں کی لطم مبتلا ہو وہ ہارٹ اٹیک میں مبتلا ہو اور یہاں آج کل ستر فیصد نوجوان یعنی اور لڑکیاں بھی دونوں لڑکے لڑکیاں نشہ آور عدویات کا استعمال کرتے ہیں ستر فیصد نہیں میرا مطلب یہ کہ اس کے بارے میں کوئی سروے نہیں ہوئی ہے جو میری ناظروں سے گزری ہو اور میں وسوخ سے نہیں کہہ سکتا ہوں کہ کشمیر میں کتنے فیصد نوجوان لڑکے لڑکیاں نشہ آور چیزوں کے استعمال لیکن پچھلے بیس پچیس سالوں میں نوجوانوں کی شرعہ بہت زیاد اور جو بھی نوجوان نشہ آور عدویات کا استعمال کرتا ہو خاص کر کوکن اور شرعہ اسے ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے اب میں نے ساری بات کہہ دیکھئے نوجوان ہمارا اس کا قصور بھی نہیں ہے اسے جو زندگی چاہیے تھی اسے ملی نہیں وہ مذہب سے دور ہو چکا ہے وہ اپنا خیال نہیں رکھ سکتا ہے وہ ذہنی طور پریشان ہے وہ دن رات سوشل میڈیا پر رہتا ہے تو ہارٹ اٹیک ہونا تو فضلی بات ہے اس لیے نوجوان کو ہارٹ اٹیک سے بچنے کے لیے میں سب سے پہلے بہترین گزہ جس میں سبزیاں زیادہ ہوں میوے زیادہ ہوں ڈرائی فروٹ ہو اور گوشت کی مقدار کم ہو اور بازاری چیزیں بلکل نہ ہو فاسٹ فوڈ اور جنگ فوڈ سے ٹوٹل پریز یہ جو بازار میں چیزیں بکھنے بریانی ہو برگر ہو چپس ہو چاکلیٹ کھا سکتا ہے اگر اچھا سا چاکلیٹ کھائے ہر روز وہ دل کے رئی اچھا ہے لیکن باقی بسکیٹ بسکیٹ جو کھانٹ والی چیزیں وہ سب بند کرے بازار کے بجائے مثلا دیکھئے یہی شخص دو سو روپے میں بریانی کھاتا اگر دو سو روپے میں چکن گار لے کر اپنی ماں بہن سے کہے گا یہ پاکا کر دے گو تو کتنا اچھا ہے اور یہاں سلاد کھانے کا رواج ہی نہیں کشمیر میں ہمیں اللہ نے سبزیوں سے مالا مال کیا ہمارے پاس اتنی ساری سبزیاں ہیں ان ساری سبزیوں کو جمع کر اور سلاد بنائی اس میں لیمون ڈالی پھر سرکہ ڈالی اور صبح شام کھائی یہاں دہی دہی کو فارسی میں آبی حیات کہتے ہیں کم از کم دن میں دو بار دہی کھانے سے دل کا دورہ پڑھنے میں کمی آ جاتی ہے تو گزہ کا خاص خیال رکھیں گزہ کے بعد ورزش کسی بھی صورت میں بارش ہو برپ ہو مائنس ڈگری ٹیمپریٹر ہو ورزش ایک گھنٹہ نہیں ملتے آپ کے لئے یہ کونسی بڑی بات ہے آپ سوچی جو بیس گھنٹے ہمارے پاس ان میں سے ایک گھنٹہ ورزش کیجئے اور آپ گھر میں کیجئے جاغنگ کیجئے ڈانس کیجئے ہاتھ پیر ہلائیے کچھ بھی کیجئے اور خون کو گھرم کیجئے تاکہ دورہ کرے اور ہارٹ اچھا رہے جب آپ ورزش کرتے ہیں کتابوں میں لکھا ہے تو آپ کا ہارٹ آپ سے خوش ہوتا ہے ہارٹ آپ بلتا ہے میں عمر بر آپ کا ساتھ دوں گا ٹھیک ہو گیا یہ اس کے بعد نیند آپ چھوڑیے سوشل میڈیا فون بند کیجئے ٹی وی آپ کیجئے ٹائم پر سوئے ٹائم پر اٹھئے اگر آپ اسلامی طرز زندگی گزاریں گے تو کوئی پرابلم نہیں اسی طرح نشاور چیزوں کا استعمال بتائیں کوئی بھی دوائی خود استعمال نہ کریں تو ان سارے چیزوں پر اگر آپ عمل کریں گے تو ہارٹ اٹیک کبھی نہیں ہو سکتا سوال بلکل بلکل اس کا میں نے الگ ذکر نہیں کیا لیکن میں نے نشاور چیزوں کا استعمال کرسا لیکن یہ سگریٹ نوشی بہت ہی گندی چیز ہے زہریلی چیز ہے سگریٹ میں اتنے سارے زہر پائے جاتے ہیں پچھلے ایک زمانے میں فیشن تھا فلموں میں ہم دیکھتے تھے ہم پر اثر پڑتا ہے خون پر اثر پڑتا ہے دل پر اثر پڑتا ہے بالوں بال گر جاتے ہیں یعنی جس میں کوئی بھی چیز نہیں جس پر سگریٹ نوشی مجھر اثرات مرتب نہ کرتی ہو سمجھ میں نہیں آتا کہ اتنا میڈیا ہر روز ریڈیو پر ہوتا ہے یعنی اب دیکھئے جب آپ فلم دیکھ یں فلم سے پہلے بھی آتا ہے سیگریٹ سموکنگ دینے فلم میں آج کل پرانی زمان فلم دکھا جاتا تو وہاں فلم روکی جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ سگریٹ نوشی پینا بری بات ہے منع ہے یہ تو سو فیصد ثابت ہو چکا ہے کہ سگریٹ پینے سے کوئی بھی کینسر ہو سکتا پہلے بولتے تھے لنگ کینسر ہوتا لیکن اب یہ ہے کہ بلڈ کینسر بھی ہو سکتا اسی طرح تمباکو نوشی کوئی کہتا ہے ججیر میں وہ پانی نیچے چلا جاتا نہیں کوئی دعا دعا ہے وہ تمباکو اس لیے کہ ہمارا جو سماج ہے اس کا شیرازہ بکھر گیا یہ تو سب کو پتا ہے کہ پچھلے ہم کیا تھے اور کیا ہو گئے وہ ساری وجہ تو ہر بچے کو بھی پتا ہے بڑے کو بھی پتا ہے اس کا ذکر کرنا یہاں ہمارے لئے ضروری نہیں کیونکہ ہم اس وقت بات کریں ناجون میں ہارٹ اٹیک تو اس میں آپ نے اچھا کیا ایک چیز اضافہ کیا سگریٹ نوشی اور شراب نوشی شراب نوشی کے بارے میں ایک دلچسپ بات بتاؤں گا جو شاید عام لوگوں کو پتا نہ ہو شراب نوشی بہت بری چیز ہے اسی لئے اسلام میں حرام ہے اگر انسان ایک بار شراب پی ایک بار اور پھر مثلا آپ نے کسی نوجوان نے بھی سال کی عمر میں شراب پی ہے اگر اسی سال کی عمر میں اس کے لیور کی بیاب سی کریں لیور سے ٹیسٹ کریں تو دکھائے کہ اس شخص نے شراب پی ہے اگر ایک بار شراب پی وہ بھی ثابت کر سکتا ہے قانون اور ڈاکٹر کہ اس آدمی نے زندگی میں ایک بار شراب 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 ہر چیز کو نقصان پہنچ جاتا خاص کر جگر کو اور جگر انسان کا اہم ترین عضو ہے یعنی جگر اتنا ضروری ہے میں اس طرح سمجھ جاتا ہوں کہ جب کینسر ہوتا ہے اگر وہ جگر میں پہنچ چکا ہو تو ڈاکٹر کہتا بس اس کے بعد کچھ نہیں ہو سکتا ہے جگر تک کینسر پہنچ اگر میادی تک پہنچ تو میادی کو کٹ سکتے ہیں تو بچ سکتا ہے لیکن اگر لیور جگر تک پہنچ چکا ہو تو آدمی نہیں بچ سکتا اس لئے ہمارے کشویر لوگ چاول بہت کھاتے ہیں بطر چاول زیادہ کھانے سے بہت ساری پرابلم ہوتی ہیں آپ چاول کم کھائیں چاول زیادہ کھانے سے پیٹی لیور شگر آپ چاول کم کھائیے اس کے مقابلے سبزیاں زیادہ کھائیے یعنی اگر آپ ایک پلیٹ چاول کھاتے ہیں آج سے یہ سننے کے بعد آپ اپنے چاول کو چار حصوں میں تقسیم کی چوتھا حصہ چاول رکھئے ادھر سے وہ تین حصے سبزیاں رکھیں سبزیوں میں آپ پیاز ہے ٹاماٹر ہے مولی ہے سبز مٹر ہے گاجر ہے اتنی ساری سبزی ہیں ان کو ملا کر آپ سلاد کھائیے وہ بہت مفید ہے پھر دن میں دو تین بار میوہ کھائیے اگر آپ آج دیکھیں گے ٹی وی پر دکھایا جاتا ہے دن میں اپنی گزہ میں پانچ بار سبزیاں اور میوے شامل کشمیری لوگ پانچ بار ایک بار کھاتے اور وہ بھی کھاتے شام کو سیو کھائیں گے کھانے کے بعد لہٰذا دن میں صبح کے وقت بریک پاس میں آپ سبزیاں کھائیے میوے کھائیے نمکین چاہے اس میں نمک مت ڈالی یا اگر پہلے نمکین چاہے مت پیجئے اگر پینی بھی ہے تو نمک مت ڈالی اس میں تو ساری بات ہیں جو میں نے کہیں یہ عمومی صحت کے لئے بھی مفید ہیں اور ہارٹ اٹیک سے بچنے کے لئے بھی مفید ہیں بات وہ نہیں ہے جونئر سینئر دیکھیں جونئر ڈاکٹر نے بھی پڑھا ہوتا ہے ایسا کوئی ڈاکٹر نہیں ہے جس کو ایم آ یعنی میکال انفرکشن یعنی ہارٹ اٹیک نہ پڑھا ہے وہ بالکل ٹریٹمنٹ دراصل بات یہ ہے کہ پیشنٹ دیر سے آتے ہیں پیشنٹ اسی لئے یہاں پر سپیشل ایمبلنسز رکھنی چاہیے جیسے ڈلی میں وہاں اگر کسی کو ہارٹ اٹیک ہو جی ہارٹ اٹیک ہے وہ ہم دوسرے میں ذکر کریں گے کہ ہارٹ اٹیک کیا ہے اس کے علامت کیا ہے اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے ایک گھنٹے میں اگر میریز ہسپسل پہنچے وہ بچ سکتا ہے لیکن یہاں لیٹ کرتے ہیں دیکھیں یہاں ہارٹ اٹیک کو دوسری چیزوں سے منصوب کرتے ہیں ہارٹ اٹیک میں خود دیکھا ہے کہ ایک پیشنٹ کو اگر میں وہاں نہیں پہنچ تھا وہ بیچارہ کہ رہا تھا میرے سینے میں درد ہے تو لوگ اس کو انٹی ایسٹ دے رہے ہیں شمیاد سے وائپ جب میں وہاں پہنچ جا میں دیکھا میں نے سیدھا ریفر کی اس کو اور وہ ایڈمنٹ ہوا بچ گئے تو یہاں صرف ڈاکٹروں کے نہیں ہے کہ ڈاکٹر ڈاگنوسس نہیں کر سکتے آج کل ایزی ہے ٹراب ٹی 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 پہلے ہمارے زمانے میں ذرا مشکل تھا ایسی جی پڑھنا آئیے ہارٹ اٹیک نگیٹ ہوتا نہیں اس لئے ایزی ہے ہارٹ اٹیک ڈاگنوسس وقت بہت ایزی ہے اور جب بھی کوئی کہے میرے ہارٹ اٹیک کا در یہ ٹائ کی ہوتا ہے ایسا لگتا ہے جیسے گیلے کبڑے کی طرح نچوڑا جا رہا اور عجیب صاحب پیشنٹ سیدھا ہوسپیٹل ایک ٹیسٹ اور کچھ ٹیبلیپ بچ جائے ہارٹ اٹیک سے بچنے کی امکانات بہت روشن ہیں بہت روشن ہیں میں وصوق سے کہہ سکتا ہوں کہ ہارٹ اٹیک سے نبی فیصد سے زیادہ لوگ بچ سکتے ہیں بش ایک وہ وقت پر ہوسپیٹل جائیں دیر نہ کریں اگر آپ اچھی طرح عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ ہارٹ اٹیک سے بچ سکتے ہیں کیونکہ سائنس دانوں نے پچھلے پچیس تیس سالوں میں یہ واضح کیا ہے کہ ہارٹ اٹیک سے بچا جا سکتا ہے یہ ایک قابل بچا ہو بیماری ہے اگر آپ رگل پروفائل کروائے ٹیسٹ کروائے تو قبل از وقت آپ کو پتا چلے گا پھر کبھی ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا مجھے امید ہے جو باتیں میں نے کہیں ان سے نچوڑ کر جو آپ کی سمجھ میں آئے ان پر آپ عمل کریں گے تو اللہ تعالی آپ کو عمر دراز عطا کرے گا اور کبھی آپ ہارٹ اٹیک جیسی مصیبت میں مبتلا نہیں ہوگی خدا حافظ